ناظرین ہندوستان کو ایک بار پیر انیس سو سینٹالیس کی ضرورت ہے اب وقت آگے آئے کہ ہندو اپنا ملک لے کر الگ ہو جائیں تاکہ باقی عوام چاہے وہ مسلمان ہو آن ہو عیسائی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ام پسند مل کر رہ سکیں بات کرتا ہوں کہ جلد آپ سے ملوں گا اور پھر وہ باتیں بتاؤں گا جلد سے پاکستان عقیم بنے گا عقیم بنے گا تو ہلو دوستو کیسے ہیں میرا نام ہے مویت مہتر اور جرنی ٹو اکھن بھارت یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے آج جس ویڈیو کا بات ہم کرنے والے وہ ہے پاکستانی ریالٹیز ہوگی ویسے تو آپ نے ریالٹیز ہو اور ٹی ویڈ ایڈ ایڈ بہت دیکھیں گی اور پاکستان ریالٹیز ہوگی بات ہی کچھ اور ہے تو چلی بینا کسی دیری کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 اور بھئیہ اتنا ہی نہیں وہاں کے نیوز چینل والے نا کم حرامی نہیں ہیں بھئیہ ان کی ٹی آر پی تب ہی بڑھتی ہے جب نہ نیوز چینل میں ڈیویٹ چل رہی ہو ڈیویٹ کے بعد جو کٹم کٹائی اور جو مارم پٹی ہوتی ہے اس کے بعد نیوز چینل والوں کی تو ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے اب ہمارے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ بھئیہ ٹی آر پی بڑھانے کے لئے ترہ ترہ کی نیوز دکھاتے رہتے ہیں کبھی ایلین کی نیوز دکھانگے تو کبھی بھئیہ سورگ ہی دکھا دیں گے لیکن اس طرح کے سستے نیوز دکھا کے بھی بھئیہ ان کی ٹی آر پی نہیں بڑھ پاتی ہے لیکن اگر میں پاکستانی میڈیا کی بات کروں تو بھئیہ ان کو نا ٹی آر پی کے لئے زیادہ محنت کرنے کی زورتی نہیں پڑتی ہے کیونکہ بھئیہ ان کے یہاں کی نیوز تو کم رہتی ہے اب انڈیا کی نیوز تو زیادہ رہتی ہے تو بھئی ایسے سیچویشن میں کیا کرتے ہیں وہ آپس میں ہی دیبیٹس کرتے کرتے ہی خود میں ہی مارم پٹی چالو کر کے خودہ ہی ایک نیوز بن جاتے ہیں اب اس دیبیٹس والی کٹم کٹائی والی ویڈیو کو دوسرا نیوز چینل والا دکھا رہا ہوتا ہے اور ویسے ہی کر کے ان کی ویڈیو پورے پاکستان میں کیا انڈیا میں وائرل ہو جاتی ہے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے تو بس یہی تو ہے ان کے نیوز چینل کی ٹی آر پی بڑھنے کا راز مطلب جب بھی پاکستانی کوئی نیوز چینل میں جب بھی ڈیویٹس چل رہے ہوتے ہیں تو بھائیہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی آپس میں ڈیویٹس کر رہے ہو یا اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو کیونکہ بھائیہ ان کی ڈیویٹس تب تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ انسان ایک دوسرے کو گلاس پھیک کے یا مائک پھیک کے ایک دوسرے کا سر نہ پھوڑ دے زمانے پیك نہیں ایسا لیا میک نیویٹس ایسا لیا میک نیویٹس تو ٹو 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 ٹر ایساہ پیدیاں خromeد ایساہ آپ ہے موسیقی 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 اور یار اتنا ہی نہیں ہمارے یہاں انڈیا نیٹس میں جیب تب ہی لپ لپ آتی ہے جب بھئیہ سنٹر فریش کو دیکھ لیا جائے لیکن بھئیہ پاکستانی ایٹس میں کانڈم کو دیکھتے ہی بھئیہ جیب لپ لپ آنے لگتی ہے اب ایک کانڈم کو دیکھتے کون ایسے مو بناتا ہے نہیں مو تو ایسے بنا رہا ہے جیسے کانڈم نے پوسی کیٹ دیکھ لیا بھائیس اب کیا ہے نا کہ انڈیا میں چوکلیٹ کے نام پر صرف چوکلیٹ ہی ملتا ہے لیکن پاکستان میں چوکلیٹ کو ایسے بدنام کیا گیا ایسے بدنام کیا گیا کی پوچھو مت ارے ہاں یار پاکستان میں چوکلیٹ کے نام پر نا پان مسالہ کے ایڈ بنایا جاتے ہیں چوکلیٹ پان مسالہ اب یہ مطلب کیا ہو گیا یہ پاکستان والوں کو مطلب سمجھ میں نہیں آرہا بھائیس اب یہ چوکلیٹ سے کیا دشمنی ہے ارے ٹھیک ہے یار کٹ کٹ کا نام پسند نہ آ رہا تھا تو کچھ اور نام رکھ لیا ہوتا لیکن کھانے والی چوکلیٹ کوئینوں نے بھائیس سنگھانے والا پاوڈر بنا ڈالا جسے تم سنگو یا سنگھاؤ ورنہ گانڈ مرہ اور اسی پاوڈر کا نشا کر کے نا یہ بھائیس سنٹر فریش چوئنگم کو بھی بدنام کر دی ہیں جہاں پر بھائیس سنٹر فریش چوئنگم کو دیکھ کے جبان لپ لپ آیا کرتی تھی لیکن بھائی پاکستانی ایڈ میں تو بلکل اُلٹا ہے یہ تو بھائی آ آرٹیفیشل چوئنگم کو ہی دیکھ کے ان کی زبان لپ لپ آنے لگتی ہے اور بھائی یہ چائے کے ایڈ کے نام سے تم یار کچھ اور ایڈ کیوں دکھاتے ہو ایک بات بتاؤ یار جہاں چوکلیٹ کا ایڈ بنانا چاہیے وہاں تم پاوڈر کے ایڈ بنا رہے ہو اور وہ بھی سنگھانے والے پاوڈر کے ایڈ اور جہاں چوئنگم کے ایڈ بنانا چاہیے وہاں تم کانڈم کے ایڈ بنا رہے ہو مطلب بھائی یہ چل کیا رہا ہے پاکستان میں تو یار بس آج کیسے ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور یار ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا دوستو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں اور ایسی ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں